اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بشیر احمد اور آپ کو آج کوئٹا سے ڈرائی فروٹ کے پرائسز دکھاؤں گا ڈرائی فروٹ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ کولٹی پہ مغز کے سائز پہ اس کے کلر پہ اور ڈرائی فروٹ اس سال کا ہے پچھلے سال کا ہے ٹیسٹ کر کے آپ خریدیں کیونکہ بازار میں ہر طرح کی قیمت آپ کو مل جائے گی اور مکسنگ والا مال بھی مل جاتا ہے تو اس لئے ڈیفرنٹ ریڈز ہوتے ہیں اور کچھ دکانے جو بڑی دکانے ہوتی ہیں وہ اپنے اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں پچاس سور پہ زیادہ چارج کر لیتی ہے اپنی ڈیکوریشن کے وجہ سے کچھ چھوٹی دکانے پہ بھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن یہ ضرور ہی نہیں ہے تو میں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں آج آپ کو دکھاؤں گا ڈرائی فروٹ اکثر کوئٹا سائٹ سے آتا ہے تو نمکین بھی دکھاؤں گا سادہ بھی دکھاؤں گا اور چھلے ہوئے بھی دکھاؤں گا تو پرائسز آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں اور پرائسز اوپر نیچے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کچھ وقت بات دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائم یہ پرائسز نہ ہو لیکن آج کل جو مارکٹ میں یہ پرائسز چل رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مکس ڈرائی فروٹ کی پرائسز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو آپ تسلی سے آخر تک دیکھیں اور اس بندے کا میں نمبر بھی ایڈ کر دوں گا اگر آپ نے آن لائن آرڈر کرنا ہو تو یہ بندہ آپ کو آرڈر پر بھی بجوا دے گا تو ڈیفرنٹ کالٹیز ہیں کالٹیز کے حساب سنگ کے پرائسز ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نمبر میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا نیچے آپ منگوا سکتے ہیں آن لائن دا پایی سوڑی 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 موسیقا 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 ٹھین 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 ٹھ ایک اور دماؤں ہوں اد Shape دماؤں ہے دماؤں eliaان دماؤں Insert موسیقی 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 تو دسکرپشن میں میں اجوہ ڈرائی فروٹ کا نمبر دے رہا ہوں آپ آن لائن ان سے منگوا سکتے ہیں بلکل ریلائیبل دکان ہے اور میرا کوئی بھی کمیشن نہیں ہے بھائی جسٹ آپ کی انفرمیشن کے لیے اور ایک چیز ہے کہ اس دکان سے آپ کو چیز تازہ ملے گی تھوڑی سی اگر مہنگی ہوگی لیکن تازہ چیز ملے گی اور یہ ایرانی ٹوفیز اور جبلیز اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہ بھی ان کے پاس آویلیبل ہے اجوہ کجور بھی ان کے پاس آویلیبل ہے اور دوسرے مختلف ڈرائیف روٹ بھی ان کے پاس آویلیبل ہے تو جسٹ میں نے ایک سیمپل آپ کو دکھایا ہے اور ڈسکرپشن میں میں ان کا نمبر ایڈ کر دوں گا پچاس سو روپے مارکٹ سے مہنگا ہے لیکن مال بھی تازہ ہے اور کولٹی والا بھی ہے اور یہ بادام کاجو اور یہ چیزیں کشمش وغیرہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کس کنٹری کی ہیں اس وجہ سے بھی ان کی قیمت ہوتی ہے اپنا خیال لکھے اللہ حافظ